مہترم جناب عبدالقابر صاحب السلام علیکم اہل سنت ڈاٹ نیت پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصول و جواب عزیز آپ نے پوچھا کیا قبر پر عظام دینا جائے تو دیکھئے آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ عظام صریف نماز ہی کے لیے دی جاتی جبکہ حدیثوں میں مختلف جگہ عظام کا تذکرہ آیا کہاں عظام کہی جائے مثال کے طور پر کوئی عظام جیسے بارش یا توفان یا بیماریاں اگر آ جائیں تو اس کے کام میں بھی عظام کہی جا سکتی ہے یعنی اس وقت بھی عظام کہی جا سکتی ہے اللامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ جو ابن عابدین شامی کے نام سے بہت مشہور ہیں تو ان کی کتاب شامی ہر مفتی کے پاس ہوتی ہے اور بغیر اس کو رکھے کوئی مفتی کے لائبریری مکمل نے اللامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے نماز کے علاوہ عظام کے کئی مواقع شامی میں درج کی ہیں اور ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو اس وقت بھی عظام کہی جائے شامی میں یہ جزیہ موجود ہے یہ تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا اگر آپ کو واقعیتاً اس جزیہ یعنی عربی عبارت کی اگر ضرورت ہو تو آپ دوبارہ سوال کی ہم اسکین کر کے آپ کو بھرش دیں گے تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے ایک بہت بڑی سقہ حنفی کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی عظام کہی جائے میکنبا ہے میکنبا ہے میکنبا ہے موسیقی